السلام علیکم دوستو انفرمیشن زون کی دنیا میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج بھی نئی معلومات اور نئی بات کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں دوستو ان دنوں میں ہماری کپاس ماشاءاللہ سے تقریبا تقریبا جو ہے وہ کسی کی ہاف فٹ سے اوپر جا چکی ہے اور کسی کی ڈیٹ سے دو فٹ کے قریب جا چکی ہے اور جو ارلی کارٹن ہے جو ہماری اگیتی کاشتا ہے دوستو وہ اس وقت ماشاءاللہ سے دو فٹ کے قریب موجود ہے لیکن ہم اوورال بات کریں گے کہ ان دنوں میں کارٹن کی فصل جو ہے وہ اب تقریبا جو ہے ساری کی ساری نکلنے کے بعد اپنے چار سے پانچ پتوں پہ چلی گئی ہے اس وقت جس فیلڈ کے اندر جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا دوستو یہ فیلڈ جو ہے کارٹن کا اس وقت تقریبا سے چھے سے آٹھ پتوں کے اوپر چلی گئی ہے دوستو اب بات آج کی ہم کریں گے کہ اب ہم نے گوڈی کیسے کرنی ہے اور گوڈی کے مطلق کیا سفارشات ہیں جو محکمے کی طرف سے ہوتی ہیں یا سائنٹیفیکلی اپرووڈ ہے ایک آفٹر ایکسپیرمنٹیشن ایکسپیرمنٹ کے بعد یا ہم یہ دیکھیں گے کہ لوگ کیسے پریکٹس کرتے ہیں اب یہ ساری کی ساری چیزیں ہم لے کے چلیں گے سب سے پہلے بات کریں گے یہ جو طریقہ کار آپ کے سامنے یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ جو طریقہ کار آپ کے سامنے ہے مینویل ہوئنگ کا یہ آپ یوں کہہ لیں کہ کسولے سے اب بہت لوگ اس کو بھولا گیتے ہیں کسولے سے کی ہوئی یا کسی سے کی ہوئی یہ والی جو ہوئنگ ہے یہ گوڈی کسی سے کی ہوئی ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن دوستو اس میں مسئلہ کیا آ رہا ہے اب کسی اناڑی بندے نے اگر کی ہے تو اس کی گوڈی کا سکسٹی سے ایٹی پرسنٹ فائدہ ہوگا زمیدار کو باقی ریسٹ آف دا ویڈز will grow مور ویگرسلی اب یہ آپ کو دکھاتا ہوں کیسے تو صحیح اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ویڈز منوان کھڑی ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈز یہاں پر منوان ویسے ہی کھڑی ہیں اور ان ویڈز کو کسولے کے ساتھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہوئنگ نہیں کی گئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ویڈز اس سچ جو ہے وہ یہاں پر پریزنٹ ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کتنی ویڈز جو ہیں اس وقت اس کے ساتھ ساتھ موجود ہیں یہ میں ایک جگہ پر بیٹھا ہوں اگر ہم تھوڑا سا اور میں آپ کو بھی یہی جگہ جو ہے نا آگے چل کے یہ دکھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کتنی ویڈز موجود ہیں اب جب پہلی ایریگیشن اس کو دیں گے ہوئنگ کے بعد دوستو تو ایڈ دا سیم ٹائم دیز ویڈز ویڈز گرو ویڈ مور سپیڈ کیونکہ دوستو اب یہ جو ہے اس نے کور کرنے کی کوشش کی ہے یا یہ اس نے اگر خود نہیں کی تو کسی سے کروائی ہے تو دوستو اس نے تو اکڑ پورے کرنے ہیں خود گوڈی کریں گے تو اس سے آپ کو خود اور جہاں ایکسپیرینس پرسن سے کروائیں گے تو آپ کو جہاں اس کا زیادہ فائدہ ہوگا دوستو یہ تو تھی ہاتھ سے کی ہوئی گوڈی جس کی ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے یہاں پر جو نا یہ تھوڑی سی لوپ ہولز رہ گئے ہیں کہ اس نے صحیح طریقے سے اس کو نہیں کیا ہے اب آپ دوسرے کھید میں آئیں دوسرے فیلڈ میں آئیں جہاں پہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ مکینیکلی آپ لوگوں نے مکینیکلی کس طریقے سے گوڈی کو سر انجام دینا ہے اب آپ آئیں یہاں پر یہ دوسرے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو فیلڈ ہے یہ ہمارے پاس اس وقت مکینیکلی یوزنگ دا مکینیکل ٹولز ٹریکٹر کے ساتھ کی گئی ہے یہاں پر ریجر کا استعمال کیا گیا ہے تو ان کو استعمال کرنے کے ساتھ جو ہوا ہے یہ آپ کے سامنے یہاں پر کتنے صفائی کے ساتھ جہاں وہ گوڈی یہاں پر آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا ایس سچ آپ خود اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں وہ بالکل صفائی ستھرائی کے ساتھ کی گئی وجہ کیا ہے کہ یہاں پر یہ ہے وہ ایکولیبریم کے ساتھ چلایا ہے ٹول یہاں پر پراپر طریقے سے چلایا گیا ہے ٹول کہیں کہیں پر آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں کہیں پر آپ کو ویڈز جو ہوا وہ مل جائیں گی لیکن دوستو کمپیریٹیو جو ہے وہ لیبر ہوئنگ آپ مکینیکل ہوئنگ کو ایج دیں گے کہ یہاں پر کافی بہتر طریقے سے گھوڑ اس کی وجہ یہ ہے دوستو لوپ ہولز یہاں بھی ہیں لوپ ہولز یہاں بھی پریزنٹ ہے لیکن فائدہ کیا ہوتا ہے مٹی آنے سے جو جڑی بوٹی ہوتی ہے وہ اس کے اندر دب جاتی ہے اب یہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گی یہ جڑی بوٹی جو ہے وہ یہاں پر ختم ہو جائے گی تو لہٰذا مکینیکل وے سے اور اچھے طریقے سے آپ جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کر سکتے اب ہم دوستو تیسے طریقے کی طرف جاتے ہیں پہلے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کس طریقے سے آپ لوگوں نے ہاتھ سے گوڑی کرنی پھر میں نے آپ کو مکینیکل بھی بتایا اب آپ کے سامنے ایک بوتل پڑی ہوئی نظر آ رہی ہوگی جی ہاں دوستو کیمیکل ٹریٹمنٹ آج ہم بات کریں گے کیمیکل ٹریٹمنٹ کی دوستو یہ جو فیلڈ ہے یہاں پر ہم موجود ہیں اس وقت یہ جو پیلے رنگ کی میزائل کے نام سے ایک پیسٹی سائیڈ یوز کی گئی ہے دوستو اس پیسٹی سائیڈ میں پینڈی میتھالین تھی دوستو پینڈی میتھالین پنتالیس پرسنٹ ایسی دوستو پینڈی میتھالین ہی کیمیکل ہے اس کے اندر دوستو اس میں دو چیزیں ایک اسیٹا کلور اور ایک پینڈی میتھالین کا زہر جو ہے وہ یہاں پر کیا گیا ہے تو اب اس کی اگر ہم بات کریں یہ جو ہے اس بندے نے یہاں پر سپری کرنے سے سوئنگ کرنے جو ہے وہ سوئنگ کرنے کے بعد ٹریل کرنے کے بعد کھیلیوں کے اوپر جو ہے نا یہ سپری کی تھی اب یہاں پر کیا کہانی ہے یہ بھی اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس وقت اب دیکھ سکتے ہیں کہ میکینیکل ہوئنگ سے جو لیفٹ آورز تھے یہاں پر وہ بھی کافی کم نظر آ رہے ہیں بلکل ہے ایسا نہیں ہے کہ ختم ہو گئی ہے لیکن دوستو میکینیکل ہوئنگ سے کمپیریٹیو کیمیکل ہوئنگ جو ہے وہ زیادہ جو ہے نا مضبوطی کی طریقے سے زیادہ فیکٹیو وے سے جو ہے نا اس نے کنٹرول کیا ہے تو لہٰذا یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے کوئی فضول میں کمپیریزن کیا یہ آپ کے سامنے وہاں پر ہاتھ سے گوڑی کروائی گئی تھی اور یہاں پر اس سے پچھلے فیلڈ کے اندر میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ وہاں پر جو ہے ہم نے ٹریکٹر کی مدد سے ریجر سے کروائی تھی اور یہاں پر ہم نے جو ہے وہ کیمیکل وے سے ہم نے پینڈی پینڈی میتھالین اور اسیٹا کلور کا مکسٹر کروایا تھا یہاں پر کھیلیوں کے اوپر کاشت کرنے کے بعد تو لہٰذا ڈریل کرنے کے بعد ہم نے کھیلیوں کے اوپر یہ جو ہنا سبرے کروائی تھی اور الحمدللہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہنا کنٹرول ملا ہے آپ کو جڑی بوٹکیں اتنی نظر نہیں آ رہے ہیں اب بعض لوگ سوال کریں گے کہ اس لئے نظر نہیں آ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر سوئنگ لیٹ ہے تو دوستو اگر سوئنگ لیٹ کی بات کر رہے ہیں تو آئیں میرے ساتھ پھر آپ کو ایک اور فیلڈ میں دکھاتا ہوں وہاں پر ہم نے پینڈی میتھالین ہی سبرے کروائی تھی اور وہاں پر جا کے آپ دیکھیں کنڈیشن کیا ہے ابھی وہاں پر ہم نے سوئنگ سوری ہوئنگ جو ہے گوڑی اور کسی طریقے سے نہیں کروائی صرف جو ہے وہاں پر پینڈی کا استعمال ہوا تھا ابھی آپ میرے ساتھ چلئے اور آپ کو میں دکھاتا ہوں وہ جگہ یہ دوستو سوری یہ وہ جگہ ہے یہاں پر ہم نے پینڈی میتھالین کا سبرے کروایا تھا اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سوری میں غلط بیانی کر گیا یہاں پر ہوئنگ تو کروائی گئی ہے لیکن دوستو یہاں پر پینڈی کا جو سبرے ہم نے اپنی نگرانی میں کروایا تھا اس وقت یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی تعداد ہے جڑی بوٹیوں کی یہ آپ کے سامنے ہے تو لہٰذا دوستو بات کرنے کا اب میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ کیمیائی تعدادر جو ہے وہ زیادہ بیسٹ ہے اور مینویلی یا مکینیکلی سے ایسی بات نہیں ہے دوستو سب سے بہترین طریقہ تو گھوڑی کا ہی ہے لیکن اس میں سکیلڈ پرسن کنکہ ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کا بندہ جو ہے وہ مہارت نہیں رکھتا ہوگا اس کو گھوڑی کرنے کی نوہو نہیں ہوگی تو پھر وہ طریقہ جو ہے وہ سب سے آخر میں چلا جائے گا لیکن اگر کوئی ماہر آدمی جو ہے وہ آپ کی فصل میں گھوڑی کر رہا ہے تو کیمیکل سے سو درجے وہ بہتر ہے اگلی بات دوستو جو ریجر کی بات ہم نے کی تھی ریجر کی جو بات ہم نے کی ہے وہ یہ ہے دوستو کہ وہاں پر ایک تو لائنیں سٹریٹ ہوں اور دوستو اس کے علاوہ وہاں پر جو ہے پودے آپ کے تھوڑے سے قدمیں بڑے ہوں اور تیسری بات یہ ہے کہ وہاں پر ہم باہر جگہیں ہوں تو اور اچھے طریقے سے ریجر کام کرتا ہے لیکن دوستو اس میں پرابلم صرف یہ آتی ہے کہ پودے کے جو درمیان میں دو پودوں کے درمیان میں لائنوں کے اندر جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ اچھے طریقے سے کنٹرول نہیں ہو پاتی تو جو ہاں سے گوڑی کریں گے اس میں وہ اچھے طریقے سے کنٹرول ہو پاتی ہیں لیکن ریجر کے ذریعے جو ہے نا وہ کنٹرول نہیں ہو پاتی یہ میں آپ کو تازہ مثال ایکس کی زندہ مثال یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ پر جو ہے دوستو یہ گوڑی کے ذریعے کنٹرول نہیں ہو پائیں ریجر کے ذریعے تو لہٰذا اب یہ جو دو تین چیز میں نے کھچڑی پکوا دیئے اب اس میں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پینڈی میتھالین آپ لوگوں نے استعمال کرنی ہے یہ جو ہے پری امرجنس ہے جڑی بوٹیاں اگنے سے پہلے پہلے جب آپ نے کاش کر دی کھیلیوں پہ یا ڈریل کاش کر دی چوبیس گھنٹے سے پہلے پہلے آپ نے اس کو سپری کر دینا ہے یہ کرنے کے بعد کافی جڑی بوٹیاں کنٹرول ہو جائیں گی اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے ہاتھ سے ہوئنگ کرنی ہے اپنے ہاتھ سے گوڑی کرنی ہے اس سے انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے کنٹرول اس کے بعد آپ نے جو تیسری گوڑی کرنی ہے یا تیسرے لیول پہ جو آئے گی جڑی بوٹیاں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اس طریقے سے آپ نے ریجر جلا دینا ہے جب آپ کی فصل ڈیڑھ فٹ سے آدھے فٹ سے ڈیڑھ فٹ کے درمیان آ جاتی ہے تو لہٰذا دوستو یہ تین لیول تھے جو آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں ان کے اندر پلاس مائنس کیا تھے وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیئے ہیں لہٰذا اب ان ساری کی ساری چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے اور امید کرتے ہیں یہ سارے فیکٹر جو ڈسکس کیے گئے ہیں یہ ان کو دیکھتے ہوئے اب آپ لوگ ایزیلی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کن کن سٹیپس کو ساتھ لے کہ ہمیں چلنا چاہیے دعومیں جاد رکھیں چل سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو اور اللہ حافظ